مبارک باد اور خوش حمدید تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم سلور جبلی کے سلسلے میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کمر خان اور ان کے تمام رفقہ کار کی کے سلور جبلی سیلیبریشنز منائی جا رہی ہیں سوپر سٹار کرکٹ کلاب کے ٹی ایس کے تو میں کمر خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی موجودگی میں ہمارے چیف قیس جناب گوھر نوست خان صاحب سمی خان صاحب سینئر موسٹ کرکٹرز اور تمام جونئرز مل کے یہ سالگیرہ کا شاندار کیک کاٹا جائے گی بربور کلیپنگ کر دیں موسیقی 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 بہت ایخزورت لمحات اس وقت اور کمر فرید خان کی انتھک لگتار مسلسل محنت کہ آج سوپر سٹارز کرکٹ کلاب اپنی سلور جبلی تقریبات منانے جا رہا ہے موسیقی اور یقیناً مہمانوں کی موجودگی ہستے اور ہمت کا باعث اور دعاوں کے ساتھ موسیقی 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 یہ مناظر تمام کے تمام مناظر پوری دنیا تک کرکٹ یاری کے پلیٹ فارم سے کرکٹ ٹو فور سیون کے پلیٹ فارم سے پہنچا جا رہے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ وہ کرکٹ ٹو فور سیون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے زبردستی بہت اعلیٰ بہت بہت مبارک سوپر سٹارز نٹ اولی آفا کھلا بٹ ٹون شیپ بٹ ہول ڈسٹک سوپر سٹارز نے سٹارز دیئے ہیں ڈسٹک ہریپور کو اور اس وقت گور نواز خان صاحب کمر خان صاحب زیاء الحق سلیمانی صاحب سلیم خان لالا اور سمی خان صاحب اور برپور کراپنگ کر دیں بہت ہی خوبصورت لمحات اس وقت اور میں چاہوں گا کہ دعا بھی کر لیں جی آنے والے وقتوں کے لیے شاندار مستقبل کے لیے اور کمر فرید خان کی محنتوں کو سلا ملے اس کے لیے تو میں شاکر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی دعا کو لیڈ کریں اور سورہ فاتحہ آپ کریں آپ کریں سورہ فاتحہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جی موسیقی بہت شکریہ جی یاد رہے ایک منٹ کا یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور سب سے پہلے یقیناً اللہ کے بابرکت نام سے سانگیرہ کا کیک کاٹا جا چکا ہے اور میں اب دعوت دوں گا تلاوت قرآن پاک کے لیے رزوان کو کہ وہ آئیں اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عیتو حن نفس المتمئن ارجعی لیے ربک رازیتا مرزیتا فدحو لی فی عبادی ودحو لی جنتی صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ سپر سٹارز کرکٹ کلب کی تاریخ انتھک میند مسلسل یقین حوصلے کا اور فائٹ کا مظہر ہے کھلابا ٹاؤنشپ سے تعلق رکھنے والا یہ کلب صرف اس کلب نے ڈسٹک ہریپور میں اپنا نام منوایا بلکہ ایپٹ آباد امان سیرہ راولپنڈی پشاور پورے پاکستان میں اپنا نام رکھتا ہے اور کمر فرید خان جو کہ خود فس کلاس کرکٹر ہے اور ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت میں رشیہ جا رہا تھا پڑھائی کے سلسلے میں تو یہ وہ وقت تھا کہ کمر فرید خان ون فورٹی فائی ون فیفٹی کو ٹچ کر رہے تھے اور میرا خیال یہ تھا خالد صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ اگلے چھے مہینے سے ایک سال کے اندر کمر فرید خان پاکستان کھیلے گے تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت سسٹم ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کرتا تھا سسٹم علاقوں کو پروموٹ کرتا تھا پنجاب اور سندھ اس وقت کرکٹ پہ پوری طرح کابز تھے ایک دفعہ پھر کابز ہونا چاہ رہے تھے پھر پشاور کیپی کے اور کرکٹ جو ہے گراس روٹ لیول تک اچھے طریقے سے پہنچنا شروع ہو گئے میں گواں ہوں اس بات کا کہ کمر فرید خان کا ڈسپلن کلب کا ڈسپلن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے بڑے کلبز کے مقابلے کا ڈسپلن ہوا کرتا ہے کیونکہ یہ تقریبات سوپر ستارز کرکٹ کلب ریجسٹرڈ ہریپور کرکٹ اسیسیشن اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں تو ہم وہ یادیں جو یہاں تک پہنچنے میں وہ ناکامیاں وہ کامیابیاں وہ فتوحات وہ دوستیاں وہ بے وفائیاں جو اس رستے میں کمر فرید خان نے دیکھی ہیں میں چاہوں گا کہ رزوان کی زبانی ہم وہ سب سنیں تو میری ریکویسٹ ہے رزوان سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلب کے حوالے سے تمام دوستوں کو یاد رہے کہ آج ہمارے درمیان جہاں پہ گوھر نواز خان صاحب سمی خان صاحب جو کہ یوت کو ہمیشہ ان کی حصہ افضائی بھی کرتے ہیں اور اپنی موجودگی کا بھرپور طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں قیمتی وقت نکال کے وہ یوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں ارشد رحمان صاحب راشل لطیف کرکٹ اکیڈمی کے سیکٹری اور راشل لطیف صاحب کے قریبی دوست ہمارے بھی شاید دوست ہوا کرتے تھے تو ان کے دوست بھی ہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ زیاء علاق سلمانی صاحب ایکس میمبر گورننگ بورڈ پی سی بی اور ان کے ساتھ صدر ہریپور کرکٹ اسوسییشن ملک شاید صاحب سلیم خان لالا جو پرسنیلیٹی کے خوبصورت ہیں اور پاک کمال کرکٹ سلیم خان لالا یہاں پہ موجود ہیں شوکت عزیز صاحب موجود ہیں اپنے ڈسٹک کے لیے انتھک میند کرنے والی شخصیت جنہوں نے دن رات ایک کرتے ہیں میں شاید ہوں اس بات کا تو اتنا اچھا کورم ہے ینگسٹرز موجود ہیں میں یہ چاہوں گا کہ ہم دس منٹ اس کہانی کو سنیں اس گوبصورت کہانی جو کمر فرید کی بدولت اس سوسائٹی کے اندر اس کرکٹ کمیونیٹی کے اندر پروان چڑی دعوت دوں گا برپور کلاپنگ میں رزوان کو کہ آکے ہمیں بتائیں سپر سٹارز کے بارے میں رزوان اسلام علیکم میرا نام رزوان یوسف ہے اور میں آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے اس پرجوش لمحات پر حوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج سپر سٹار کے پچیس سن کمر ہو گئے یہ سفر بلکل بھی انتہائی نہیں تھا سپر سٹار کرکٹ کلاپ کا قیام انیس سو انیس انیانوے میں جن کے بانی ہمارے ہیڈ کو عزیت ماب جناب کمر فرید ہان اور ان کے ساتھ ہمارے سینئر پلئر جنہوں نے پچیس سال میں کلاپ کو بھو پر مان چڑھایا ان میں سارے پریست اور انہوں نے بتایا کہ پانیوں میں عرشد علی میرون جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی آج اس موقع پر ان کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ پاک ان کو جنت اور فردوس میں عالی مقام نصیب عطا فرمائیں ہماری دعا ان کے لئے ہر وقت حاضر اس کے ساتھ سینئرز میں اجاز احمد عادل کمران سجاد احمد اور ہمارے کیپٹن شاکرہ تنولی کا کردار انتہائی اہم رہا ہائی ہمارے کلام نے رزشتہ پانچ سالوں میں ہریپور کے علاوہ آل پاکستان میں تقریبا پندرہ ایمٹس میں شرکت کی جس تقریبا ٹوٹل خرچہ پندرہ لاکھ تک ہو ہے جو یہاں وجود کچھ بائیوں کی مدد سے اور کچھ پردیسی بائیوں کی مدد سے ممکن ہوا آئیے چلتے سوبر سٹار کی کار کردگی کی طرف سوبر سٹار نے اپنا فاتحانہ آغاز فرینڈ سکیف کر کلاب کو فضل میمود چپینشپ میں اسکست دے کر کی جو اس کی فیلی بڑی کمیابی تھی جو کہ نائٹی نائن میں کھیلا گیا تھا اس کے علاوہ ہم تین بار سیمی فائنل آٹھ بار کواڑر فائنل مختلف شہروں میں کھیل چکے ہیں دو زار اکیس میں فیصل ہلز اسلام آباد میں ہماری ٹیم جو کہ ہمارا پہلا باہر کے ایونٹ تک پہنچ سکی تھی اس کے بعد آل پران ٹی ٹوئنٹی عبدالمجید چودری فیصل ہیلز نے دوزار اکیس میں سیمی پائنل کو ٹچ کیا اس کے بعد پرانٹ سوپر سکس جس میں سوپر سٹار وینر رہی آل پران ٹی ٹوئنٹی کپ وینٹر ایسی ایر ایویل گراؤن ہریپور وینر پی سی بی فازل محمود چمپئنشپ وینر ٹوئنٹی عبدالرزاق شہید میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ تیس سوار وینر ٹوئنٹی بیس سوار دوہزار سولہ میں ایک مرتبہ پھر ٹی آئی پی گراؤن میں سوپر سٹارپ نے اپنے احزاز کو برقرار رکھا آل پاکستان پی او ایف پلڈ لائٹ ٹورنمنٹ جو حال ہی میں ہم کھیل کے آئے ہیں آل پاکستان سے پلئر میں اس میں شرکت تھی سٹار نے سیمی فائنل کھیلنے کا احزاز حاصل کیا جس میں انٹرنیشنل پلئر حیدر علی اور دیگر پلئر بھی شرکت کرتے ہیں حریف محمد ڈسٹینڈ کواڈرن فائنل دوہزار چوبیس اس کے ساتھ ساتھ ینگ سٹورپنگینج رکھنے کے لیے سپورٹس پرینڈلی میچ ایک سی اے گراؤن میں اور محتلی جگہ پہ کھیلتا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹورنمنٹ ہمارے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور ینگ سٹر کو اپنی کارکردگی دکھانے کا وقتن وقتن موقع ملتا رہا ہے اسیل چیئرمن سمیون اللہ حان سے درخواست کرتے ہیں کہ سپورٹسٹار کا جو کے نیکٹ پریکٹس تھا وہ تھوڑ پڑ کا شکار ہو چکا ہے اور ہمیں اس کے لیے ایک بے دیرین محول اور نئے نیٹس کی فرائنگی کو یقینی بنائیں تاکہ ہمارے ینگ سٹر کرکٹ کے ساتھ لگے رہیں اور نئے لڑکوں کو اوپر آنے کا موقع ملتا رہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں یہ چھوٹی سی کارکردگی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سپورٹسٹار کا ڈسیپلم آپ سب سینئر پلین اس کے گواہ ہوں گے کہ زیرو ٹالرس رکھتی ہے ڈسیپلم کے معاملے میں ہم خود بھی ڈرتے ہیں ان سے کیونکہ ٹائم کی پبندی بہت لازمی ہے ہارڈ وال میں میں یہ لازمی ہوتی ہے شرٹس کیٹس وغیرہ پراپر ڈیسر اڈریس کا حیار رکھنا پڑتا ہے ہمارے کلاب نے نظم و ضب اور کھیل خود کا بہترین مظاہرہ کیا ہے ہمارے ٹیم کے نظم و ضب جس میں وقتی و باندی کلاب کے مکمل ریکارڈز جو کہ ڈسٹرکٹ چیمپئنشک کے لیے پی سی بی کی طرف سے لازمی ہوتے ہیں وہ وقتاً وفقتاً اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اور ایس یہ طرف سے اس پر ہمیں خصوصی انام بھی دیا گیا ہے ڈسیپلمن کے حوالے سے ان پتیس ساملوں میں ہمارے کلاب نے اپنے تو ہمارے کلاب نے جن میں فاضل محمود اور آل بکستان ٹی ٹوینٹی کاف شامل ہیں اس میں بہترین کا رکھتگی کا مظاہرہ کیا جو کہ پی سی بی کے انڈر رہتے ہیں اس میں دو مرتبہ وینر بھی رہے ہیں آنے والے وقتوں میں سوپر سٹار ٹی ٹی ایس اپنی ینگ سٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے نومبر میں بھورے والا کا ٹوین کا نکات کر رہا ہے جس کے ہم آپ سپانسر کو اس طرح وجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ینگ سٹر کو ایک بار پھر ہریپور کے علاوہ بھی دوسرے شہروں میں کھیننے کا شرف حاصل ہو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سر سینئر پلیر کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں اللہ حافظ شکریہ بہت شکریہ رزوان اور بڑا تفصیل کے ساتھ آپ نے تعرف کروایا اور شاندار تعرف کروایا کمر فرید خان کی ہدایت پہ تمام جونئرز کو اجازت ہوگی کہ یہاں پہ ڈسٹک ہریپور کے کرتا دھرتا موجود ہیں آپ کے کلب سے تعلق رکھنے والے بھی اور ہریپور کرکٹ ایسوسییشن سے تعلق رکھنے والے بھی آپ سوال کر سکتے اور آپ نے سوال کرنے سوال یہ کہ آپ کی یہ کیا کریں ہم سینئرز یہاں پہ دیکھیں آپ گورنواز خان صاحب موجود ہیں آپ کے لئے یہاں پہ دیکھیں سمی خان موجود ہے آپ کے لئے تو آپ نے سوال کرنے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کرکٹ پہلے سے زیادہ امپروف کر سکتی ہے آپ سٹار بن سکتی ہیں انگلینڈ میں ایک مکھی ہوتی ہے جس کو جمپنگ فلائی کہتی ہے بڑے بڑے جمپ لگاتی ہے وہ دس دس میٹر کا جمپ لگاتی ہے سرکس کے اندر اس کو پکڑ کے اس کو پر الٹا گلاس لگتیا جاتا ہے تو اپنی نیجر سے مجبور ہو کہ وہ جمپ لگاتی ہے تو اوپر پیندے سے ٹکراتی ہے درد ہوتا ہے اسے پھر جمپ لگاتی ہے پھر درد ہوتا ہے پھر جمپ لگاتی ہے پھر درد ہوتا ہے بار بار کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے جمپ چھوٹے کر لیتی ہے کہ درد تو بات یہ ہے کہ آج موقع ہے کہ آپ اپنی یقیناً یقیناً آپ کی آخری منزل پاکستان کریم ہو سکتی ہے possibility کے اندر ہے یہ ممکنات کی میں بات کر رہا ہوں میں کوئی ایگزجریت نہیں کر رہا ہوں جب اتنے شاندار لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں تو کیوں نہ بڑا سوچیں ہم کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے ہم بڑا سوچنے سے کیوں نہ سوچیں ہم کہ ہم پاکستان کھیل سکتے ہیں جب سوچ لیں تو پھر اپنی مرضی نہ کریں پھر نکل کریں ان کھلاڑیوں کی جنہوں نے کہ انہوں نے کیا کیا تھا پھر اپنی مرضی ختم پھر ان کھلاڑیوں کی مرضی ان پلیئرز کی نکل جنہوں نے پاکستان کھیلا انہوں نے جو جو کچھ کیا وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کھیلیں گے اس ایک دس منٹ آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کے بعد سوال جواب اور آخر میں میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بڑا اچھا موقع ہے بہت خوبصورت گریس فل پرسنیلٹیز اس پنڈال میں موجود ہیں آخر میں ہم ان کو اس تمام تقریبات کے حوالے سے بھی اور جو کرکٹ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے گما رہے ہیں آپ سب لوگ گما ہیں ارشد صاحب سمیت جتنے بھی سینئرز ہیں تمام لوگ گما ہیں کہ بغیر پیسے کے کرکٹ نہیں ہو کوئی چاہز نہیں ہے کہ آپ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور آپ اچھی کرکٹ کھیل پائیں کرکٹ مہنگا شوک اس کے لیے ایک ٹیم کی ایک ارگنیزیشن کی ایک سرپرستی کی آج ضرورت نہیں ہے خان صاحب مسلسل ضرورت ایک تسلسل کے ساتھ تین سال ٹارگٹس ان بچوں کو دیں پانچ سال کے ٹارگٹس دیں ان تین پانچ سالوں میں فل سپورٹ کریں یہ آپ کی دھرتی کے شہزادی اور آپ ان شادوں کے بادشاہ ہیں تو آپ ان بچوں کو سپورٹ کریں سمی خان کے لیے برپور کلاپنگ کریں اور گور نواز خان صاحب کے لیے کلاپنگ کریں ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت تو وہ آخر آپ میں کرکٹ یاری بیٹھے کرکٹ یاری بیٹھے بنیادی طور پر یہ میرا ایک انیشیٹیو ہے سوشل میڈیا پر کہ میں اس پنڈال میں یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے آپ سب کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ حق دار کے لیے سوشل میڈیا کو بھر دوں گا کسی کے ساتھ زیادی نہیں ہونے دوں گا اور ہر وہ کوشش کروں گا کہ جس کے نتیجے میں حق دار کو حق ملے اس بات میں کلاپنگ ہو نہیں تو بات یہ ہے کہ کوئی تو اٹھے گا کرکٹ یاری یوٹیوب چینل ہے ہم پچھلے تین ہفتوں میں 40,000 پلس ویوز لے چکے صرف تین ہفتے سے کام کرنے وہ مسلسل کریں گے فیس بک پہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پھیلائیں یہ جو ایونٹ ہے جو ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے کہ کرکٹ یاری بیٹھک پہلا پرگرام اور اس کے مہمان خصوصی آپ برپور کلیپنگ کر دیں لنگر بھی اچھا اس لئے آپ نے کبرانہ نہیں ہے آپ کی برپور کلیپنگ میں زہیر الاسلام شمسی کرکٹ یاری بیٹھک کے مین کردار آپ کے سامنے آجی برپور کلیپنگ کر دیں سلور جبلی تک پہنچایا اور یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا اکبال فرماتے ہیں دس لاکھ ستاون ازار سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی شروع میں کچھ ازار چلا تھا بات میں میں نے سوچا کہ اس میں اضافہ کیا جائے کیونکہ ازار تو کوئی معنی نہیں آج کل ازار کا نوٹ دو تو کوئی بھی نہیں لے لہذا دس لاکھ ستاون ازار سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی اور اگلا مصرہ جو ہے اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں مگر نہیں ہم نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کی ہے تا کہ شیر کو وزن مل سکے یقین منو اللہ جان دائے انتیائی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا اور یہ پچیس سال تھوڑے نہیں تھے بہت بہت بڑی سٹرگل پور قسم کی کرکٹ کلتے تھے تو ہمارے پرانے اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ ہوتے تھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس کی پاس بیٹ ہے وہ کپتان ہو جاتا تھا ہاں تیرا بیٹ ہم تو نکو جو تھا اس نے نبیل بک نیپو سے دیا ایک بیٹ لیا سائی بیٹ لیا بیٹ ساڑھے چار سور پی کا بیٹ تھا اس وقت تو سلیم آتش صاحب نے کہا ملک صاحب بھی جان تھا انہوں نے کہا نکو تو کپتان ہے نکو نسوار آتا تھا اور علو بے تیہ کرکٹ نہیں بتا رہا سہیدہ 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 میں کپتان ہی ہاں نکو تو بلکل کپتان تو اپنی ٹیم سیلیکٹ کار نکو سے انہوں نے پوری سیلیکٹ کروائی کرتے کرتے کھلاڑی یرا پوری ہوگی نکو سے کہا کہ آپ ایسا کریں ٹریک سوٹ اتار دیں یہ یرا کھلاڑی کھیلیں گے آپ امپیر رہیں جو نکو پہلے کپتان تھا یعنی غربت کا یہ ان ایل دی اور دیکھے کھرگت کھرگت آنندہ کپتان سب بہر بیٹھ ہوگی انہوں نے کہا جی کہ میرا بیعت واپس کھاتے ہوگی میرا گا کپتان ملا آکھے بات رہا تھے انہا نکو تو نہیں تو مربانی کار تیرے امپیرنگ پھر وہی مزی ہوسی تیس ہمیں آو دیس آو آو امپیرنگ کے لیے اس وقت ظاہر سی بات ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے امپیر لگی ہیں یہ میچ ہو رہا تھا کمیٹی گراؤن میں تو ایک سائیڈ پہ میچ جاری اور دوسری سائیڈ پہ بینڈ مینٹن ہو رہی ہے اور نکو کا تیان میچ سے نکل کے نا تو گیا ہو گیا ہے بیڈمنٹن کی طرف تھوڑی تھوڑی دے بات ادھر بھی دیکھ رہے اور ساتھ ہی نا کت مان کت مان ساتھ میں بیڈمنٹن والوں کو انسٹرکشن دے رہے کت مان اس کے جی چی دون دی سائی پیچھے سے آواز آئی آس نکو 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 شو پان جی کیا ہو گیا ہے انڈا آتے نہیں مان نکو آپ کیا آتے میرے میرے پیچھے آتے کون آتے جی جو کھیر رہا تھا وہ آتے آتے آؤ 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 اس نے ادھر سے ہی بکر ٹھائی انڈا میرے تھوڑ ٹھائی ٹھائی تو کیس ساتھ ام آتے نکو جی ساتھ نکو نے دیکھا بکر ٹھائی نکو ساب کہتے ہی دیکھتا ہم آتا مان نکو بیٹھ 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 نکو تو کوئی صحیح گالتے کر انڈا ایک ٹھلا کی نکل گئی انہیں پتا آتے ٹیلہ اس نے زمین سے اٹھایا اور آکے تو پلیئر کے سار پر رکھتا کہتا ہے تم مجید کی ساتھ پتا تم آتے نہیں 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 آتے کس نے کوئی آتے نہیں آتے کس کوئی آتے بہت شکریہ جی اور یقیناً اس طرح کے کردار موجود رہی ہیں جو آج بھی لوگوں کو یاد ہیں سارے کھلاڑی ایک یوزرے کی ٹیموں میں وہ آخری دور تھا جب وہ ٹیمیں ختم ہوئی اب چند ٹیمیں ہمارے کھلا بٹ میں رہ گئی نوجوانوں کا روجان موبائل فون کی طرف ہے یہ میرے بھائی نے صحیح کہ فٹنس لیول اب جیسے بھی ہیں ہماری عمر کے حساب جب ہم گراؤنڈ میں جاتے تھے تو ہم پتا ہوتا تھا کہ ہماری فٹنس لیول کیا ہے برحال اب وہ دور نہیں رہا وہ خلاڑی نہیں رہے وہ جان باری نہیں رہی لیکن میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سینئر کو شاہ صاحب کو ارچت چاچا کو اور تمام چاند لگ چکے اس میں ہم جب کھیلہ کرتے تھے تو ریل گاڑی آجائے تو خزرتی کی ستب وال ہم دوسری طرف سے اٹھاتے تھے تو یہ ہیں آپ کو جو سہولت میسر ہے نئی نسل کو ہمیں میسر نہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے کبھی موقع دیا خود بھی سپورٹ میں ہوں آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح کھیلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو جب بھی موقع ملا نوجوانوں کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ بہترین گراؤنڈ کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے میں ایک دفعہ پھر کمر خرید خان کا ملک شاہد صاحب کا اور سیعولہ سلمانی صاحب کا اور ان کے ساتھ تمام سینئر کابینہ کا شاہد صاحب کا تمام دوست آئے جتنے میرے صاحب بھائی ہیں سارے دوستوں کا انتہائی مشکور ممنون میں سمجھ کہ آپ لوگوں نے اس محفظ میں اتنا ٹائم دے کے کمر خرید خان کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا ہے یہ اس کے لیے لازوال رہے گا کیونکہ ہمیشہ آج کل کے دور میں ہر کسی کے پاس ٹائم کی کبی ہے تو پھر بھی آپ لوگوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا اور ابھی آپ یہاں پہ موجود ہیں تو انشاءاللہ کمر خرید خان آپ کی ٹیم میرے نوجوان دوست نے ابھی کہا تھا کہ شاید آپ کہیں جائیں گے ابھی تو میں آپ کو ابھی سے ایڈوانس کہتا ہوں جب آپ کی ٹیم ٹور پہ جائے گی تو پچاس ہزار روپے میں اپنی طرف سے دوں گا اور مزید ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مزید بھی اس میں میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا انشاءاللہ آپ میرے بھائیوں جیسے ہیں آپ نے بہت میند کی ہے نوجوانوں کے لیے کوئی لالک نہیں ہے کوئی اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہے نوجوانوں کی بہتری کی لیے کر رہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تمام دوستوں کا آنا مبارک کرے اور انشاءاللہ مل جل کے اسی طرح امید ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد شاید ہم مل کے دوبارہ گیزرنگ کریں اسی طرح سارے دوست کھٹے ہوں یہی محبت ہے یہی زندگی ہے اس کو کھل کے جیئے باقی دنیا کے کام لگے رہتے ہیں نظریات بھی ہوتی ہے سوچے بھی ہوتی ہیں لیکن اصل بات جو اپنے اندر جو تحلق جو دوستی جو پیار جو محبت کا جذبہ ہے بات اس کو زندہ رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے سب کی خوشیاں شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ جی اور محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اب میں دعوت دوں گا کمر فرید خان صاحب کو اور محمد احسان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آخر میں جناب سمیاللہ خان صاحب کے لئے شیلڈ ہے اور وصول کریں جناب اگ اور نواز خان صاحب تو برپور کلاپنگ ہونی شاہیے جی ایک یادگاری شیلڈ ہے سپر ستار کرکٹ کلاب کی طرف سے جناب سمیاللہ خان صاحب کے لئے اور آخر میں بھرپور کرپنگ ہونی چاہیے جی یہ شیلڈ ہے جناب گور نواز خان صاحب کے لئے سپر ستار کی طرف سے سلور جوبلی سیلیبریشن کے سلسلے میں یہ یادگاری شیلڈ ان کے ساتھ جائے گی تو اب میری ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے دعا کو اپنا ویپن بنائیں بہت مشکل دور ہمیں سرکار کی ذات سے دور کرنے کے لئے بہت سارا کام ہو رہا ہے دعا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے میں ریکویسٹ کروں گا آخر میں کہ کمر فرید خان صاحب جن کی وجہ سے ہم سب یہ یہاں پہ ایک چھت کے نیچے موجود ہیں اور کمر فرید خان کا نام کی ٹی ایس ڈسٹ خریب ہزارہ ڈویئن میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور یہ سب ممکن ہوا ہے آپ دوستوں کی محبت کے نتیجے میں بھرپور کلاپنگ کر دیں کمر فرید خان کے لئے بھرپور کلاپنگ سلام علیکم پہلے بھرپور کرسان ٹائم سائے دو گئے بھرپور چار پائیں تس بندے اپنجڑ سپرانے دوست ساتھی یوں نہیں بلا وہاں لیکن نام یہ اتنے زیادہ ہے کہ مو کنجم میں لگا بھرپور خمد میں بیسی مینے بھرپنجان سال دو میرے زندگی دی بھرپنج سال مجود اور یا جی بی اینجڑ ایسا مدلی بھرپنج کے اور تک بھرپنج کہ اس طرح دن کے انیس 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 بھرپنج بھرپنج بڑی خوشی محسوس بھرپنج سارے کٹھا دیکھ ایک بھرپنج سارے کٹھے سارے کٹھے ٹائم اتنے مصرفیات اور اتنے مسائل اور آپ ٹینس مل گئے سارے شکریہ دعا کٹھنا دوسر آئے انشاءاللہ کوشی کر بہت شکریہ مہربان تمام دوستوں کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی آج کی شاندار تقریبات کا اختتام ہوا تو میرے ساتھ مل کے زور سے نار مار گے تو زیادہ مزا آئے گا کھانے پاکستان زندہ بار